بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب کہ ہم quantity theory of money fissures approach سے بھی پڑ چکے ہیں اور Cambridge approach سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو پھر evolution میں اگلا step آتا ہے Keynesian theory تو Keynes کی theory پہ اب ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی money demand کی theory کیا ہے Keynes کی جو theory ہے اس کا start یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ constant velocity of money کے idea کو reject کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ ایک اپنی theory دیتا ہے liquidity preference theory جیسے کہتے ہیں اور liquidity preference theory کا جو main hallmark ہے وہ یہ ہے کہ it emphasizes on interest rate یعنی اس کا ایک emphasis ہے interest rate کی اوٹ یہ differences ہیں تو Keynes کی theory کے مطابق سب سے پہلے important point یہ ہے کہ یہ analyze کیا جائے یہ ایک analysis کیا جائے کہ لوگ money hold ہی کیوں کرتے ہیں آخر لوگوں کا motive کیا ہے money demand کو hold کرنے کا کیوں نہیں دوسرے assets لیتے for example bond ہیں تو money کے جگہ bond کیوں نہیں لے لیتے اور اگر bond لیتے ہیں 50-50% for example divide کر دیا ہے تو 50% ہی weight bond کو کیوں دیا سارے ہی bond کیوں نہیں لے لیا یا کوئی asset کیوں نہیں لے لیا تو جتنی بھی value money کی ان کے پاس ہے تو وہ value کیوں ہے اس کے پیچھے کوئی reason ہوگی کوئی motive ہوگا تو Keynes کے مطابق تین وجہ سے لوگ اپنے پاس money hold کریں یا تو وہ transaction motive ہے ہم ان ساروں کو ڈیٹیل میں discuss کریں یا تو وہ transaction motive ہو سکتا ہے یا وہ pre-cutionary motive ہو سکتا ہے یا speculation ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے speculative motive ہو سکتا ہے یہ تین طرح کے motives ہیں تو اس لیکچر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے دو motives کو discuss کریں اور پھر لیٹر آن ہم speculative motive کو بھی discuss کریں تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے transaction demand for money that is transaction motive for demand money demand تو اس کا basic سا آئیڈیا ہے کہ لوگ money کیوں hold کرتے ہیں because money is medium of exchange اس لیے کہ it is generally acceptable in the market for transaction جب بھی آپ کو یہ چیز خریدنے جاتے ہیں money کے بدلے آپ کو مل جاتی ہے so money is used as medium of exchange that's why people want to hold money اب کینزری initially تو یہی آئیڈیا لیا اور اس کو accept کیا کہ this is held in proportion to total nominal income یعنی کہ ٹھیک ہے money medium of exchange کے لیے ہوتی ہے تو جو transaction motive جتنی money ہے یہ part جو money demand کا ہے یہ proportional ہے یعنی کہ constant proportion ایک اس کا aggregate income کا یا total spending لیکن later on اس نے اس کو بھی reject کر دی یعنی کہ یہ جو part اس نے borrow کیا تھا classical theory سے fisher کی theory سے جسے classical theory بھی کہتے ہیں اس کو اس نے reject کر دیا اور اس کی وجہ کیا تھی اس لیے کہ اس نے کہا payment technology میں advancement ہو رہی ہے payment technology بدل رہی ہے تو جیسے جیسے payment technology improve ہوتی ہے تو money demand تو کم ہوتی جاتی ہے تو جب سسٹم میں money کی demand کم ہوتی ہے تو money کم ہوتی ہے money کم ہوتی ہے تو money کی velocity بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے velocity cannot be taken as constant جب velocity constant نہیں ہے تو پھر money demand بھی constant proportion نہیں ہو سکتا nominal تو یہ اس کا idea تھا transaction demand for money جبکہ دوسری طرف ہے precautionary demand for money اب یہ precautionary demand کیا ہے جیسے کی اس کے نام سے آپ کو clear ہو رہا ہوگا یہ word precaution لوگ احتیاط کے طور پر اپنے پاس کچھ extra money hold کر لیتے ہیں صرف اتنی money نہیں hold کرتے جتنی انہوں نے آج transaction کرنی for example کو بندہ market میں جا رہا ہو صرف ایک چھوٹی سی example ہے اور اس نے 200 روپیز کی کوئی چیز پرچیز کرنی ہو تب بھی لوگ pocket میں 500 لکھ لیتے ہیں تو ایک چھوٹے سے trip کا بھی precaution ہوتا ہے جبکہ اگر آپ overall دیکھیں تو future time کا مطلب one month لے لیں one year لے لیں تو اس وقت کے لیے تو کچھ لوگ save کر کے رکھتے ہیں even money کی فارم میں saving تو کسی اور فارم میں بھی ہو سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں money کی فارم میں save تو money کا کیا فائدہ ہے کہ زندگی میں unexpected events ہو سکتے ہیں یا opportunities بھی ہو سکتے ہیں event کوئی خدا نہ خاصتہ برا بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کو پیسے ضرورت پڑ جائیں جبکہ کوئی opportunity بھی مل سکتے ہیں جیسے sale لگ گئی کسی چیز پہ تو اگر آپ کے پاس money نہیں آپ نے hold کی ہوئی تو آپ اس sale سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس کا مطلب ہے money لوگ cushion کے طور پہ hold کرتے ہیں ایسی situations کے لیے جس میں کوئی opportunities آئیں یا اس میں کوئی unexpected events ہو جائیں لیکن precaution کے لیے بھی جو money رکھی جاتی ہے وہ ہوگی تو total nominal income کا proportion کیونکہ لوگوں کی income ہوگی تو precaution کے لیے بھی رکھیں گے نا income ہی نہیں ہے تو پھر تو نہ transaction کے لیے رکھ سکتے ہیں نہ precaution کے لیے رکھ سکتے ہیں تو precaution کا بھی basic determinant وہی ہے جو transaction demand for money کا ہے جسے ہم کہتے ہیں total income یا nominal income یا simple income Thank you